بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتوہ النفس المطمئن ارجعی الہ رب کی راضیتا مربوئیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی صدق اللہ علیہ وسلم محترم امیر جماعت جناب سراج الحق صاحب قائدین محترم اور سیئل منور حسن صاحب کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے میرے بھائی ہو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سب یہاں جمع ہو کر اس کی بارگاہ میں گواہی دینے کے لئے آئے ہیں کہ ہم نے ایک پاک باز بندے کو دیکھا ہماری شعوری زندگی میں ہم نے ان کو تیرا عبادت گزار تیرے آگے جھکنے والا صرف تجھ سے ہی ڈرنے والا پایا ہم نے لوگوں کی تربیت کرنے والا ان کی نظریاتی سمت کو درز کرنے والا پایا ہم نے اپنے مربی کو اپنے مزکی کو ایک مزاہمتکار کے طور پر دیکھا ان کی پوری جد و جہد ان کی کشمکش مول لینے کی صلاحیت وہ حق کی مدافعت کرتے تھے اور باطل کی مزاہمت کرتے تھے یہی ان کا ترہ امتیاز تھا وہ جب کوئی رائے قائم کر لیتے تھے حق پر مبنی رائے پر ڈٹ جاتے تھے دو ٹوک بات کرتے تھے ان کا سیاسی بیانیاں پورے خطے کا نہیں عالمی بیانیاں بن چکا ہے وہ جب یہ کہتے تھے کہ امریکہ شکست کھا رہا ہے تو بہت سے لوگ ان کے دل نہیں مانتے تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مغرب کی تہذیب دھلان پر ہے تو آج اس کی پوری تہذیب کی تمام تر علامات سامنے آ گئی ہیں کہ وہ دھلان پر ہے آج امریکہ کو ناک رگڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے آج ان سب لوگوں نے جنہوں نے عالمی تاغوت کو اپنے گھر میں بلایا تھا وہ سب یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے اور اس جنگ سے ہم کو باہر آنا چاہیے یہ درویش یہ بزرگ یہ اسلامی تحریکوں کی رہنمائی کرنے والا یہ سید ابوالعالی مودودی رحمت اللہ علیہ کا جانشین آج ہم سے رخصت ہوا ہے میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سینیٹر سراج الحق صاحب تشریف فرما ہے وہ تمام مجمع کی نمائندگی کریں گے اگر لوگوں کو گفتگو کے لیے کہا جائے تو میں جانتا ہوں کہ جتنے یہاں پر دینی رہنمہ موجود ہیں وہ سب سید صاحب سے جو محبت اور تعلق رکھتے ہیں ہر ایک کے لیے وہ ایک عجیب سی کیفیت ہے سمجھتا ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ تعلق رابطوں میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا وہ سیاسی لوگ وہ مختلف نظریات بلکہ مخالف نظریات رکھنے والے لوگ جو آپ سب افسردہ ہیں ان سے بھی ذاتی تعلق میں منور صاحب نے کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی